نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں انوپگر جوتی چینل میں آپ کے ساتھ آشوم ایگوال انوپگر سے بڑی خبر خادے سرکشہ یوجنہ کا لاب دینے والے 25 رجی کرمچاریوں کو کیا سچی سے باہر ایک لاکھ ترہ سی جار روپے کی وصول مانگا سپرشٹی کرن انوپگر اپکھنڈا دکاری پاؤن کمار کے نردیسہ نسار ای آئی سرمیلہ نے راج کرمچاریوں کو جو کی پرساسن کی آنکھوں میں دھول جو کر خادے سرکشہ یوجنہ کا لاب لے رہے تھے ان کے خلاف نوٹیز نکالا اور سپرشٹی کرن مانگا انوپگر بلوگ میں ابھی تک اپکھنڈا پرساسن نے 93 راج کرمچاریوں کی سوچی بنائی جو کی خادے سرکشہ یوجنہ کا لاب لے کر سرکار کے نردیسوں کی ججیاں اڑا رہے تھے اور گریپوں کی حق کو چھیند رہے تھے سرمیلہ نے بتایا کہ ابھی تک 25 کرمچاریوں سے ایک لاکھ ترہ سی جار روپے وصول کیے جا چکے ہیں اور ان 25 راج کرمچاریوں کو خادے سرکشہ یوجنہ کی سوچی سے باہر کر دیا گیا ہے ان 93 راج کرمچاریوں کو 7 ایم آٹھ دسمبر کو نوٹیس دیا جو بھی راج کرمچاری اور جنہوں نے اس خادے یوجنہ کا لاب لیا ہے ان سے وصولی ان کی جوئننگ لیٹ سے راسمکار سے ہوئے ٹرانجیکسن کے ادار پر 27 کلو پر 30 کلو برام کے حساب سے وصولی کی جا رہی ہے اپخال ادھکاری پاؤنگ کبار نے بتایا کہ انہ سب سے وصولی کے بعد کندر سرکار راج سرکار کے نردیس انزار انسا سات مکر کاروائی بھی کی جائے گی ابھی تک 25 راج کرمچاریوں سے وصولی کی گئی ہے آج دنہوں تک لگ بھگر 51 کرمچاریوں کو خادے سرکشی سے اٹھائے گئے جس کے لابہ حالی نے ہمیں لگ بھگر سرکشی سے اٹھائے گئے راج سرکار سے کھرانج میں ہم نے کرمچاریوں کی سرکشی کرتے لیے جو خادے سرکشی کا لاب ہوتا ہے تو کھرانج میں بیٹیوں کو ہم نے نوٹیس جاری کیے اس نوٹیس کے ریفرنس میں بہر ساری کرمچاری اپسٹھت بھی ہوئے ان کا نام کی کٹا جار رہے اور رہاں کٹنے کے بسٹھتے ہیں سرکشی سے بسٹھتے کی رہاں کوئی پھنکی سے ٹھیک موسیقی